بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی قدر آج ایک نیا اور آسان سا نسخہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہیں دنوں سے نظر اور دماغ کے حوالے سے کوئی ویڈیو پیش نہیں کیتی تو آج میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے لیے یعنی ایک آسان سا ٹوٹکا جو کہ کسی پنسار سٹور پر آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں اور کہیں پوٹنے کی بھی ضرورت نہیں اور ماجون بنانے کی بھی ضرورت نہیں ایک سمپل سا نسخہ کہ آپ کہیں بھی رہ کر کے اس نسخے کو استعمال کر سکتے اس سے اپنا یعنی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں تو چلتے ہیں نسخے کے جانے اکثر وہ دوست جو زیادہ پڑھائی لکائی کا کام کرتے ہیں یا اسکول میں ٹیچر ہے یا کوئی منشی وغیرہ ہے تو ایسے تمام دوست یا جن کا کاروبار یعنی کمپوٹر کا ہے موبائل چلانے کا ہے تو زیادہ ان کو ٹائم دینی کی وجہ سے نظروں میں یعنی نظر میں فرق پڑ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اوپر بندہ دیکھتا ہے تو سارا اندیر اندیر سا نظر آنکھوں پہ چا جاتا ہے اور اٹھتے وقت سر پر چکر سا آنے لگتا ہے تو یہ دماغ اور نظر کی کمزوری اسے کہا جاتا ہے تو آپ نے اس کیلئے کرنا کیا ہے بلکل آسان سمپل سا کامیاب سا اچھا سا ٹوٹ کا آپ اس کو کہیں یا نسخہ کہیں جو بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ یہ کامیاب ہے اور آپ کا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے چار عدد آپ نے بادام لینے ہیں چار عدد سے پانچ عدد بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے بادام آپ نے لے کر کے اور اس میں آپ نے سونف ڈالنا ہے سونف بادام موہ میں چپائے اور تقریباً اتنی سی سونف آپ نے ایک مضبوط چھنڈی دو چھنڈی آپ کلی سونف اس میں موہ میں ڈال لیں بادام کے ساتھ اس کو چپائے 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 اور اس کا رس آپ نے چوسنا ہے اس کو ایسے کہنا ہے جیسے بندہ کوئی چیگم وغیرہ ببل وغیرہ کہتا ہے یا کوئی پان وغیرہ کہتا ہے تو آپ نے اس انداز سے اس کو چوسنا ہے کہنا ہے آپ نے آخر میں بلے اگر آپ اس کو جو مواد آپ کے موہ میں بچ جائیں تو آپ اس مواد کو نگل بھی سکتے ہیں اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ دھوپ بھی سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگی لیکن آپ نے اس کو چپانا ہے اور چپا چپا کر آپ نے اس کا رس چوسنا ہے اپنے موہ میں سونف اچھا والا ہو تازہ یعنی سبز کلر میں جو آتے جو تازہ ہو جو بلکل سفید ہو چکا ہو اس میں تو بلکل وہ کیا کہتے ہیں کہ نمی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اتنا فوائد کا حامل نہیں ہوتا لہٰذا جو سونف ذرا سبز قسم کے سبزی کی طرف مائل ہو تو وہ سونف کیا ہوتا ہے کہ اس میں توری نمی پائی جاتی ہے جو کہ میدے کی بھی اصلاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی فریش رکھتا ہے اور آپ کے نظر کی بھی یعنی کمزوری سے مدافعیت کرتا ہے تو آپ نے اس کو کانا کس وقت ہے آپ اس کو دن میں بھی لے سکتے ہیں جیب میں آپ کے پاس بادام پڑے ہیں مغز بادام اور آپ کے پاس سونف پڑائیں آپ صبح شم دو ٹائم اس کو استعمال کریں یا ایک ٹائم بھی استعمال کریں یہ انشاءاللہ آپ کے لئے کیا ہوگا اس کے استعمال سے آپ کو نزلہ سا جاری ہوگا یا توق میں آپ کو بلغم آئے گا یا ناک سے نزلہ جاری ہوگا لیکن آپ اس نزلے کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جب نزلہ جاری ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ ذرا فریش ہو جائے گا فریش ہونے کے بعد آپ کو ہلکا پن محسوس ہوگا انشاءاللہ آپ جب جو بات سنیں گے آپ کے ذہن میں بیٹی گی جو کام کریں گے آپ کے دماغ پر گوجھ نہیں آئے گا کہ اس سے بات کریں گے تو دماغ میں چھل چھلہ پن بھی نہیں بات میں یعنی غصہ بھی نہیں آئے گا یہ سارے معاملات انشاءاللہ اس سے کیلئر ہو جائیں گے اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو آپ اس کو استعمال کریں اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو یقیناً فائدہ ہوگا آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیجئیں اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ